اتر پردیش کے ایک یوگی کے فین نے جس کا نام سونو تھاکور ہے اس نے تو خون سے ایک پتر لکھ دیا اور وہ پتر جے پی نڈا اور ایک کوپی اس کی جو ہے موڈی جی کو دی ہے اور اس نے لکھا کہ یدی آپ نے یوگی عادتنات کو مکھے مطری پت سے ہٹایا تو میں آتم دہا کر لوں گا آپ کو بتا دوں اس طرح کی باتیں بولی گئی اب اس جو دیوانگی ہے اس کا آپ لیول دیکھئے حالانکہ یہ سونو اس طرح سے پہلے بھی ایک بار ٹنکی پہ چڑھ گیا تھا جب مکھے منطری تیہ ہونا تھا یوپی کا کہ بھئی دوہزار سترہ میں نام چلنا تھا کون سی ایم بنایا جائے گا یہ خالی ایک سونو تھاکور کی بات نہیں ہے اتر پردیش میں اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں ان کے علاوہ جو عام جنتہ ہے اس کی بھی یہ اس سمیں سوچ ہے کہ اتر پردیش میں جو یوگی عادتنات نے کام کیا ہے جس طرح سے آج آپ دیکھئے سات لاکھ نوکریاں پچھلے ترم میں یوگی جی نے جو بھرتی کی جس میں کی پولیس کی بھرتی بینا رشوت دیئے اتر پردیش میں بھرتی ہو سکتی ہے یہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا پولیس کرمی کی تیاری جو کرتے تھے پولیس نوکری کی دوڑ لگا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کہتے تھے اگر پہچان نہیں ہے اور پاس میں پیسہ نہیں ہے تو نوکری لگے گی نہیں اور آج کی ڈیٹ میں یوگی عادتنات کے چلتے جتنی بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں یہ ساری بھرتیوں میں ایک روپیہ کسی سے بھی رشوت نہیں لی جاری ٹرانسپیرنسی ہے اور اس کے قارن یوہ خوش ہیں اور یہ کھالی ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کے سمرتک ہیں جتنے یوہ ہیں سب کا یہ کہنا اور جیسا میں نے آپ کو کہا مسلم کمیٹی کے لوگوں سے بھی آپ پوچھیں میں تو بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں صاحب بے سک ہم بوٹ نہ دیں وہ ہماری بات ہے کمیٹی ہے مجبوری ہے سماج بادی کو چاہتے ہیں لیکن یوگی عادتنات مکھے منتری کے طور پر بہت بہترین ہے ابھی آپ دیکھئے کامڑ سیوہ چل رہی ہے کبھی کوئی کلپنا کر نہیں سکتا تھا کہ دھرم کی آستہ دھرم اور آستہ کے لیے یوگی جی اگر نہیں ہوتے اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا یہ آدیش جو دیا یوگی جی نے کہ دکانداروں کو اپنا بورڈ پر نام لکھنا ہوگا کس لیے تاکہ جو شیو بھکت ہیں ان کی جو پوجہ ہے ان کی جو شدتہ ہے وہ بھنگنا ہو اس طرح کا آدیش کیول یوگی عادتنات دے سکتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ حریدوار سے لے کے اور دلی جو کامڑ مارگ ہے گنگ نہر کے کنارے کنارے جو راستہ ہے اس پر میں ہر کامڑی آترہ میں جب سے یوگی عادتنات کی سرکار آئی ہے میں دیکھتا ہوں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی آپ یہ دیکھئے کہ پورے راستے میں ٹیوب لائٹ سے اجالہ کیا گیا ہے اور یہ ٹیوب لائٹ رات کو چلیں گی اس کے لیے جنرنیٹر کی ویستہ کرنی پڑے گی کیونکہ نہر کی گنگ نہر کی پٹری پر بجلی کی ویستہ نہیں ہے اور اس لیے جنرنیٹر لگا کر باقاعدہ وہاں کرمچاریوں کو نفت کیا گیا ہے پولیس کی ڈیوٹی الگ سے لگائی گئی ہے اور اتنا ہی نہیں جو جی ٹی روڈ ہے ہری دوار دلی مارک جو ہے جی ٹی روڈ اس پر سرکار کی طرف سے کامڑیوں کی سبیدہ کے لیے چکت سا سبیدہ اور ان کے بھوجن کی ویبستہ اور پولیس کا سسٹم تو ایسا کہ مجھے فرنگر میں آتنگ کی انپوٹ کی گھٹنا ہو سکتی ہے ایسی کچھ سوچنا پولیس کو ملی تو وہاں کمانڈوں کی تیناتی کر دی یوگیات اتنات کے اس کام کو اسی باتوں کو دیکھتے ہوئے جنتہ یہ کہتی ہے کہ یدی ایسا وقتی جو سناتن کی رکشہ کے لیے سناتن سنسکرتی کے سموہک کے طور پر ایک بھگوہ داری سنت جن کی سگی بہن آج چائے کی دکان چلا رہی ہو انہوں نے نہ اپنے جیجا کا کوئی خیال کیا نہ بھتیجو کا نہ بھانجو کا چاہتے تو یوگی جی کیا نہیں کر سکتے مطلب آپ سوچئے پانچ ٹرم تو وہ سانسد رہے ہیں گورکپور میں گورکپیٹ کے وہ مہنت ہے وہ ایک اشارہ کسی ٹھیکے دار کو کرتے کہ بھائی میں آپ کا یہ سڑک بنانے کا ٹھیکہ پاس کر رہا ہوں یہ آپ کا نالہ بنانے کا ٹھیکہ پاس کر رہا ہوں جرہ میرے بہنوں ہی ہیں انہیں بھی شامل کر لو تو آج جو بہنوں ہی ہیں جو بہن ہیں جو بھانجے ہیں یہ تو سب کروڑ پتی عرب پتی ہوتے لیکن یوگیات اتنات ایک مہنت ایسے دکھانے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے اس جیون کو جیتے ہیں اور اس کے قارن سے آج آپ دیکھئے کہ انہوں کا جو وہ شبد ہے کہ اتر پردیش کی بائیس کروڑ جنتہ میرا پریوار ہے وہ کوئی ہوا ہوا ہی نہیں ہے لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں اور اس لئے سونو تھاکر ہو یا سونو تھاکر جیسے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو یوگی جی کو میں کمنٹ پڑھتا ہوں میری ویڈیو کے نیچے لوگ کمنٹ لکھتے ہیں اتر پردیش کے لوگ میں کئی بار تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہیں لوگ لکھتے ہیں یوگی عادتنات ہمارے لیے بھگوان ہے ایسا لکھتے ہیں میں ایک دو کو اس میں جن کو جانتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی آپ نے یہ لکھا یوگی جی کو آپ کہہ رہے ہو میرے لیے بھگوان ہے کیوں تو لوگ بتاتے ہیں کہ حالات یہ ہیں کہ یوگی عادتنات ابھی تو سی ایم ہے جب وہ سی ایم بھی نہیں تھے اس سمیں گورکش پیٹ میں گورکپور میں مطلب سب کو فری میں رہنا سب کا فری میں کھانا چھاتروں کو پڑھنے کے لیے سبیدہ کرنا اور یہ سنکھیال لاکھوں میں ہے جنہوں نے یہ لاب لیا ہے اور وہ لاب یوگی عادتنات مجھے ایک بتا رہا تھا بھگتی کہتا ہے کہ میری ماں کا علاج چل رہا تھا گورکپور میں اور کینسر کا پیشنٹ ہے میری ماں تو وہاں بات یہ آئی کہ بھئی دوائی کے لیے جو پیسے لائے تھے گھر سے وہ ختم ہو گئے جانے کا کرایا نہیں بچا تو بس ہسپٹل میں یہ استثیہ آگئی کہ اب کیسے کریں پیسے نہیں ہے دینے کے لیے چھٹی کرانی ہے پیشنٹ کی تو پیسے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ کینسر کا مہنگا علاج ہے یوگی عادتنات جی کے پاس وہ گوہار لے کر کے ان کا بیٹا پہنچتا ہے اور کہتے ہیں کہ یوگی جنہیں تتکال اس پر پورا خرچہ یہ کہہ دیا کہ سرکار اٹھائے گی جانے کا کرایا دیا کھانے رہنے کی ویوستہ کی کہتے ہیں بھگوان سے اوپر اور کون کر سکتا اس طرح کا کام تو لوگوں کے سنٹیمنٹ جڑے ہیں اور جو بھارتی جنتہ پارٹی میں گھٹباجی ہے یہ ہر راجنیتک دل میں ہے کوئی راجنیتک دل اس سے اچھوٹا نہیں ہے راجنیتی میں تو راجنیتی معنی راج کرنے کے لیے نیتیاں یہ بنتی ہیں لیکن یوگی عادتنات جس طرح سے آج لوگ پریہ ہیں وہ اتر پردیش ہی نہیں پورے بھارت کے ہندو سناتنی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یوگی جی کس دن پردھان منتری بنے تو جیسا انہوں نے اتر پردیش میں لو این اوڈر کیا ہے جس طرح سے جہادیوں کے اوپر کنٹرول کیا ہے جس طرح سے دنگے اور مافیا کرنے والوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے یا تو اوپر بھیجائے یہ کیول یوگی جی کر سکتے ہیں کئی بار دیش کے علے گلے کونوں میں جب یہ گھٹنائیں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ کہاں مافیا بدماز جہادی کوئی اس طرح کی گھٹنائیں کرتے ہیں تو لوگ یوگی جی کو یاد کرتے ہیں یوگی جی کا بلڈوجر وہ موڈل ہے کہ جب دنیا میں وہ پرسید پا ہے تو اس لیے یوگی جی کے پرتی یوگی جی کے لیے وہ دیوانگی دکھائی دیتی ہے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیتاؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خالی کوئی بکاؤ چینل کے جریے جنتہ اپنا رکھنا چاہتی ہے جنتہ کی بھاونہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ویڈیو کے مہدیم سے اور اس لیے میں سرو سے کہتا آیا ہوں کہ یوگی آدھتنات جب مکھے منتری بنے تھے وہ بھی اشوریہ کرپا تھی اشوریہ اچھا تھی لوگوں کی بھاونہ تھی کیونکہ اتر پردیش میں اپراد چرم پر تھا برشتہ چار چرم پر تھا تھانے اور آفیس ان کی بولیاں لگتی تھی یا تو جاتی کے نام پر یادموں کو ان کا انچارٹ بنا دیا جاتا تھا مطلب وہ بھی پیسے دے کے ہی بنتے تھے فری میں کوئی نہیں بنتا تھا تو لوگوں کے اندر یہ دیکھنے کو آکروس تھا اس بات کا کہ ایک سرکار ایسی چلتی آ رہی ہے جن میں برشتہ چاریوں کو چھوٹ مل رہی ہے یا ایک جاتی کو چھوٹ مل رہی ہے اور اس سے خاص طور پر جو دلی تورگ ہے ان کے اوپر بہت اتیچار ہوتے تھے تو لوگوں کے اندر سے بھاونہ تھی کہ کوئی ایسا بیکتی چاہیے جو اتر پردیش کی دشاہ اور دشاہ کو صدار ہے آج یوگی جی نے وہ صد کر کے دکھایا ہے تو اتر پردیش کے لوگوں کی بھاونہ یوگی جی کے ساتھ جڑی ہیں اس دیش کے لاکھوں لوگ ایسے میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں میں بھی ایک ہوں کہ جو دن رات یہ پرارتھنا کرتے ہیں پربانتما سے جب اپنے لئے کوئی پرارتھنا کرتے ہیں تو ایک اگربتی یوگی جی کے نام کی جلاتے ہیں کہ ہے عشور یوگی جی کو دیرگائیو رکھیں سواست رکھیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں دیش کی باگڈور آئے یہ ہماری اچھا ہے تو ہم اپنی پرارتھنا کرتے ہیں پربو سے ایک پرارتھنا یہ بھی لاکھوں لوگوں کے من میں اور ان کی پوجا پارتھ میں شامل ہے کہ یوگی آدھتنا دیش کے پی ایم بنے اب کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو سی ایم ہی نہ رہنے دیں کیونکہ کل کو پی ایم کی مانگ چل رہی ہے میڈیا سوشل میڈیا پر یوگی جی کو پردھان منتری بنانے کی بات چل رہی ہے اس لئے کیا کرو راج نیتی یہ کہتی ہے کہ اس وقتی کو آگئی نہ بڑھنے دو تو جیسے ہی لوگ سوا چناؤں کا ریزلٹ آیا کچھ لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے یہ ساجش کرنی شروع کر دی یوگی جی کو بھئی یوگی جی کو دیکھو یوگی جی کی وجہ سے سیٹھ آ رہے ہیں یوگی جی کی وجہ سے سیٹھ آ رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ابھی دلی کے اندر پردھان منتری کے نیتت میں مکھے منتری پریشت کی جو بیٹھک ہو رہی ہے ان کو وہ چطر جرور دیکھنا چاہیے جو چطر موڈی جی کیندری منتری منڈل کے ساتھ کھڑے ہو کر کھچوا رہے ہیں اس میں اگرم پنگتی میں موڈی جی کھڑے ہیں گرہ منتری امیش شاہ ہیں اور اس میں سبھی کیندری منتری ان کے برابر میں ہیں لیکن مکھے منتری یعنی کوئی ایک کھڑا ہے وہ ہے یوگی عادتنات یہ پورے دیش کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو اور لوگوں کو دیش کی جنتہ کو موڈی جی کی طرف سے سندیش ہے کہ اگلا مکھ پردھان منتری یوگی عادتنات ہے جس کو آج ہی منتری منڈل کے برابر میں انہوں نے ستھان دیا چطر ہی اپنے آپ میں کافی کچھ کہہ رہا ہے اس چطر کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ موڈی جی نے پورے دیش بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤ اور دیش کو کیا سندیش دینی کی کوشش کی ہے آپ بھی اس چطر کو دیکھیں گے سمجھ جائیں کہ سارے مکھے منتری پہلی لائن چھوڑ کر باقی پیچھے کی لائن وں میں ہیں لیکن یوگ یاد اتنا اکیلے ایسے مکھے منتری ہیں جو کینڈری منتری مندل کے سمککش ان کو اسثان دیا گیا ہے جو لوگ ایک نیریٹیو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوگی جی کو ہٹا دیا جائے گا موڈی جی